سورہ قاف سورت نمبر پچاس بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قاف والقرآن المجید قاف بہت بڑی شان والے اس قرآن کی قسم ہے بل عجب وغنجاہم معذر منہم فقال الكافرون هذا شيء عجیب بلکہ انہیں تعجب معلوم ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا تو کافروں نے کہا کہ یہ ایک عجیب چیز ہے اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْوًا بَعِيدًا کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے پھر یہ واپسی دور از عقل ہے زمین جو کچھ ان میں سے گھٹاتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے اور ہمارے پاس سب یاد رکھنے والی کتاب ہے بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھوٹ کہا ہے جبکہ وہ ان کے پاس پہنچ چکی پس وہ ایک الجھاؤ میں پڑ گئے ہیں کیا انہوں نے آسوان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے اور زینت دی ہے اس میں کوئی شکاف نہیں اور زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے اور اس میں ہم نے پہار ڈال دیئے ہیں اور اس میں ہم نے قسم قسم کی خوشنما چیزیں اگا دی ہیں تبصرتا وذکرا لکل عبد منیب تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بینائی اور دانائی کا ذریعہ ہو وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَمْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا اور اس سے باغات اور کٹنے والے کھیت کے غلے پیدا کیے وَنَّنَّقْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعُ النَّظِيدِ اور خجوروں کے بلند و بالا درق جن کے خوشیں تہ بتہ ہیں بندوں کی روزی کے لیے اور ہم نے پانی سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا اسی طرح قبروں سے نکلنا ہے ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور رس والوں نے اور سمود نے وَعَادٌ وَفِرْعَونُ وَإِقْوَانِ لُوتَ اور آدھ نے اور فرعون نے اور برادرانِ لُوت نے وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبْدُبَحْ کُلُنْ كَذَّبَهُوا صُلَفَ حَقَّ وَعِيدِ اور ایکہ والوں نے اور تباہ کی قوم نے بھی تقزیب کی تھی سب نے پیغمبروں کو چھٹلایا پس میرا وعدہِ عذاب ان پر صادق آ گیا اَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْهُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ کیا ہم پہلی بار کے پیدا کرنے سے تھک گئے بلکہ یہ لوگ نئی پیدائش کی طرف سے شک میں ہیں وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْمِ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِلِ الْوَرِيدِ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں اِلْيَتَلَقَ الْمُتَلَقِيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعْنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ جس وقت دو لینے والے جا لیتے ہیں ایک دائے طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے مَا يَلْفِغُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَذِيْهِ رَقِيمٌ عَعْتِيدِ انسان مو سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر کہ اس کے پاس نگہبان تیار ہے وَجَاءَتْ سَكْرَتُ الْمَوْتِ بِالْحَلْحَلْقِ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِينَ اور موت کی بےہوشی حق لے کر آ پہنچی یہی ہے جسے تُو بدکتا پھرتا تھا وَنُفِقَ فِي الصَّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِينَ اور سور پھونک دیا جائے گا وعدہِ عذاب کا دن یہی ہے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِقَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِينَ یقیناً تُو اس سے غفلت میں تھا لیکن ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا پس آج تیری نگاہ بہت تیز ہے وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيْ عَتِينَ اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا یہ حاضر ہے جو کہ میرے پاس تھا اَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَلِيمٍ ڈال دو جہنم میں ہر کافر سرکش کو مَنَّا عِلِّ الْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبَ جو نیک کام سے روکنے والا حد سے گزر جانے والا اور شک کرنے والا تھا جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا پس اسے سخت عذاب میں ڈال دو قَالَ قَالَ قَلِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطَغَيْتُهُ وَلَاكِنْ كَانَ فِي غَلَالٍ بَعِينٍ اس کا ہم نشین شیطان کہے گا اے ہمارے رب میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدَ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ حق تعالیٰ فرمائے گا بس میرے سامنے جھگلے کی بات مت کرو میں تو پہلے ہی تمہاری طرف وَائِ وَعْدَعِ عَزَابِ بھیج چکا تھا میرے ہاں بات بدلتی نہیں اور نہ میں اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا ہوں جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر چکی وہ جواب دے گی کیا کچھ اور زیادہ بھی ہے اور جنت پرہزگاروں کے لیے بلکل قریب کر دی جائے گی ذرا بھی دور نہ ہوگی یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہو جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ والا دل لایا ہو تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے یہ وہاں جو چاہیں انہیں ملے گا بلکہ ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے اور ان سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے طاقت میں بہت زیادہ تھی وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ کوئی بھاگنے کا ٹھکانہ ہے اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے اور اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کر کان لگائے اور وہ حاضر ہو یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کو صرف چھے دن میں پیدا کر دیا اور ہمیں تھکان نے چھوا تک نہیں پس جو کچھ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں اور اپنے رب کی تذبیح تعریف کے ساتھ بیان کریں سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی اور رات کے کسی وقت بھی تذبیح کریں اور نماز کے بعد بھی اور سن رکھیں کہ جس دن ایک پکارنے والا قریب ہی کی جگہ سے پکارے گا جس روز اس تند و تیز چیخ کو یقین کے ساتھ سن لیں گے یہ دن ہوگا نکلنے کا ہم ہی جلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری ہی طرف لوٹ پھر کر آنا ہے جس دن زمین پھٹ جائے گی اور یہ دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے یہ جمع کر لینا ہم پر بہت ہی آسان ہے یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں تو آپ قرآن کے ذریعے انہیں سمجھاتے رہیں جو میرے وعید دراوے کے وعدوں سے ڈرتے ہیں